جی دوستو اب سٹارٹ کرتے ہیں آٹو فٹ سے اب پچھلی ویڈیو میں یہ لیا اوٹ سارا ہم نے کلیر کر دیا تھا اب آٹو فٹ میں آتے ہیں پہلا آپشن ہے آٹو فٹ کانٹینٹس اب اس کا مطلب یہ ہے مثال کے طور پر یہ ہم نے کالم ہے اس میں کچھ ورڈ لکھے ہوئے ہیں اب کانٹینٹ کیا کرے گا اس ٹیبل میں ہر کالم میں جتنا ورڈ ہے اتنا کالم کی اتنا کالم آئے گا باقی ایکسٹرا جو سائز پڑی ہے یہ ساری ختم ہو جائے گی کیسے آٹو فٹ میں جائیں گے یہ دیکھو آٹو فٹ کانٹینٹ کیا یہ دیکھیں ہوگی مطلب جس کالم میں جتنا ورڈ ہے اتنی سائز اس کی آئے گی اب آٹو فٹ ونڈو مطلب یہ اپ کے پیج کے برابر سارا ٹیبل ہو جائے گا یہ دیکھیں اب دوسرا آپشن ہے فیکس کالم اٹھ اب اس میں کیا ہوگا مثال کے طور پر ہم نے آٹو فٹ کانٹینٹ کیا یہ دیکھیں اب ہم نے یہاں پر جیسے ورڈ انسٹ کیا تو وہ اس کی کالم کی سائز بڑھ رہی ہے اگر یہاں پر ہم نے فیکس کالم اٹھ اسے ٹک کیا تو یہ سائز بڑھے گی نہیں اگر ہم نے ورڈ دوسرے لکھے تو بھکایا جو ورڈ ہے وہ دوسری لائن پہ آ جائیں گے اب اسے کہتے ہیں رو ہائٹ اب مثال کے طور پر ہم نیا ٹیبل بناتے ہیں یہ ٹیبل بن گیا ہے رو ہائٹ مطلب جس رو میں ہماری کرسر رکھی ہوئی ہے اس کی سائز بڑھانی ہے یا جو ہم نے رو سیلیک کی ہے ان سب کی سائز بڑھانی ہے رو ہائٹ میں گئے اب کالم ورڈ میں کیا ہوتا ہے جس کالم میں ہم نے کرسر رکھا ہوا ہے اس کالم کی سائز ہمیں کرنی ہے یا جو ہم نے سیلیک کیے ہیں ان کالموں کی سائز ہمیں چھوٹی کرنی ہے یا بڑی کرنی ہے یہ دیکھیں اب آپ چاہتے ہیں دسٹی پیوز روز اب دسٹی پیوز روز میں کیا ہوتا ہے یہ جو ہم نے تیبل بنیا ہے اس میں مین بارڈر جو ہے وہ سیم رہے گا پر اس میں جو رو جو ہیں یہ ہم نے چھوٹی بڑی کیے اب یہ بالکل سب ایکول کرنی ہے تو ہم بات ڈسٹیبیٹ رو کو دبائیں گے یہ دیکھیں ساری ایکول ہو گئی اگر مثال کی طور پر یہ سارے کالم ہمیں برابر کرنے تو ہم ڈسٹیبیٹ کالم کو دبائیں گے یہ دیکھیں اب ٹیبل اس طرف کرتے ہیں اب آپ چنہیں یہ ہے الائیمنٹ مطلب سیل میں جو ہم ورڈ لکھیں گے وہ ورڈ کہا آنا چاہیے اوپر آنے چاہیے بیچ میں آنا چاہیے یا نیچے آنا چاہیے یہ اس کی الائیمنٹ ہے جہاں پر چاہیے ہم وہاں پر اسے کلک کریں گے اب آپ چنہیں ڈاریکشن ڈاریکشن مطلب ہم نے جو ورڈ لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہے لیفٹ سے رائٹ لکھا ہے اب یہ ورڈ ہمیں الٹا لکھنا ہے مطلب اوپر سے نیچے لکھنا ہے تو ہم ٹیکس ڈاریکشن میں جائیں گے اگر نیچے سے اوپر لکھنا ہے یہ دیکھیں اب بالکل لیفٹ و رائٹ لکھنا ہے یہ واپس ہو گیا ہے اب آتے ہیں سیل مارجن اب سیل مارجن میں کیا ہوتا ہے نیا ٹیبل بنایا اس میں ہم نے لکھے ورڈ اب یہاں پر دیکھیں یہ تھوڑی سی اسپیس آ رہی ہے اے اور اس ٹیبل کے بیچ میں اب اسے کہتے ہیں مارجن مطلب یہ ہاشی ہم نے کم کرنی ہے تو ہم جائیں گے سیل مارجن میں لیفٹ میں بھائی لیفٹ سائیڈ یہ ہاشی ہمیں کم کرنی ہے یہ دیکھیں لیفٹ سائیڈ زیرو کی یہ ہم نے اوکی کیا یہ دیکھیں ہاشی کم ہو گئی اب رائٹ سائیڈ بھی ہمیں کم کرنی ہے تو ہم گئے سیل مارجن رائٹ سائیڈ زیرو کیا یہ ہم نے اوکی کیا یہ دیکھیں ہو گئی اب مثال کے طور پر ہم نے چاروں طرف اسپیس دینی ہے سیل مارجن یہ مثال ٹاپ پہ ہم نے سائز بڑھائی باٹم پہ سائز بڑھائی لیفٹ پہ سائز بڑھائی یہ ہم نے رائٹ پہ سائز بڑھائی یہ ہو کے ہو گئے یہ دیکھیں سب کی مارجن وہی ہوگی جو ہم نے رکھی تھی اب آپشن ہے سارٹ اب سارٹ آپشن ہم نے ہم ہوم میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں یہاں پر اب آپشن ہے ریپیٹ ہیڈر رو اب ریپیٹ ہیڈر رو میں کیا ہوگا مثال کی طور پہ ہم ایک ٹیبل بناتے ہیں اور اس کی لائنیں بڑھاتے ہیں اب یہاں پر ایک لسٹ ہم بنا رہے ہیں اب پہلی لسٹ میں ہم نے لکھائے نیم دوسری میں لکھائے کلاس تیسرے میں ایڈرس اس میں لکھائے فون نمبر یا لکھتے ہیں موبائل نمبر اب باقی خانوں میں ہم مثال کے طور پہ کچھ نہ کچھ لکھتے ہیں یہ ہم نے کاپی کیا ٹھیک ہے اب ہم یہ ہم نے لسٹ بنائی مطلب دھائی تین سو بندوں کے ہم نے لسٹ بنائی ہے ٹھیک ہے اب یہ فرسٹ نم ہے سیکنڈ میں کلاس ہے یہ ایڈرس ہے یہ موبائل نمبر ہے یہ ویلیج ہے یہ مدر نمے یا فادر نمے ایکس ویزر جو بھی ہے اب یہ دیکھیں فرسٹ ٹیبل پہ یہاں پر ہیڈنگ آ رہی ہے اب سیکنڈ پیج پہ جو ٹیبل ہے اس میں ہیڈنگ نہیں آ رہی ہے اب ہم چاہ رہے ہیں بھائی یہ جو ہیڈنگ ہم نے سیلیک کی ہوئی ہے یہ ہیڈنگ نیچے جتنے بھی پیج ہیں ملکہ جو اس ٹیبل سے کنٹینیو ہے اس کے اوپر آنی چاہیے اب دیکھیں یہاں پر ہیڈنگ نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے اس ایڈنگ کو سیلیک کریں گے ریپیٹ ہیڈر رو کو کلک کریں گے یہ کلک کیا اب دیکھیں سیکنڈ پیج بھی بھی یہ آگئے اگر مثال کے طور پر ہم نے تین لائنوں کی یا چار لائنوں کی ہیڈنگ ہے ہم یہ چاروں لائنہ ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ چار لائنے سیلیک کریں گے اور نیچے ریپیٹ ہیڈر رو کو کلک کریں گے ٹھیک ہے اب ایک اور مثال لیتے ہیں اب مثال کے طور پر ہم نے چار لائنیں کی کاپی کیا اب یہ لائنیں ہم نے سیلیک کی اب دیکھیں فیلال یہ چار تھے ہمیں پانچ کرنی ہے یہ ریپیٹ ہیڈر رو کو انسل کیا یہ نہیں ہے یہ دیکھیں اب ہمیں دوبارہ کرنا ہے یہ ہم نے سیلیک کیا یہ ریپیٹ ہیڈر رو کو کلک کیا یہ دیکھیں مطلب جتنی لائنیں ہم یہاں پر سیلیک کر کے ریپیٹ ہیڈر رو پر کلک کریں گے وہی لائنیں ہم ہمیں ہر پیج پر ریپیٹ کر کے دے گا اب یہاں پر اپشن ہے کنورٹ ٹو ٹیکسٹ کنورٹ ٹو ٹیکسٹ مطلب یہ ہے یہ ہمیں ٹیبل سارا ختم کرنا ہے اور اس میں جو ورڈ لکھے ہوئے ہیں مطلب جو ڈیٹا ہے وہ ساری ایسی کی ویسی پڑی رہے تو ہم کنورٹ ٹو ٹیکسٹ کلک کریں گے اور یہاں پر ہم اوکی کریں گے یہ ہو گیا لی آؤٹ سارا ہو گیا کلیر اب امید ہے آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے تو لائک کمینڈ شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دب دب اللہ حافظ